یہاں سے آیت ایک سو چوبیس ایک سو پچھے سے شروع کرنی تلاوت آفت تک ہو چکی ہے صرف ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا معیشتا ضنکا وناشره یوم القیامت عما قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ قَالَ كَذَلِكَ تَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور جو میری یاد سے غافل ہوگا یا مو پھیر لے گا غافل نہیں یہاں مو پھیرنے کے لفظ ہے ومن عرض عن ذکری پس جو میری یاد سے مو پھیر لے گا فَإِنَّ لَهُ مَئِ شَرْتَنْ دُوَنْكَنْ اس کے لئے ایک تنگی کی زندگی ہوگی وَنَاشْرُهُ یوم القیامت عما اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَمَا وہ کہے گا کہ اے میرے رب تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے وَقَدْ كُنْتُو بَسْوِرَا جبکہ میں اس دنیا میں اسے پہلے دنیا میں دیکھنے والا تھا بینا تھا قَدْ میں پہلے کا مفہوم آجاتا ہے قَدْ كُنْتُو بَسِرَن یعنی اس سے پہلے میں دیکھنے والا اور بینا تھا قَالَ قَدْ لِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح جیسے اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا یعنی قَدْ لِكَ سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ تُو دیکھنے والا تھا پھر بھی ہم تجھے اندھا اٹھا رہے ہیں یہ قَدْ لِكَ کا یہاں مطلب موقع یہ ہے کہ یہ اس لیے ایسا ہوگا ایسا اس لیے ہوگا کہ تیرے پاس ہمارے نشانات آتے رہے اور تُو ان کو بھول گیا یا تُو نے انہیں بھولا دیا تو نصیتہ کا مفہوم بھی یہاں بھولانے کے معنوں میں نہیں بلکہ نہ سمجھنے کے معنوں میں ہے اس چیز کو نہ سمجھنا یا اس کو بھولا دینا ایک ہی نتیجہ پیدا کرتے ہیں تو فنسیتہ سے مراد ہے تُو نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا وہ اس طرح گوئے وہ بھولے ہوئے تھے تجھے اور جو چیز پیش کی گئی ہو اور اس کو انسان نوٹس نہ لے اسے اندھا کہتے ہیں کہتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ کیا چیز ہے تو نصیتہ کا معنی یہاں یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تیرے پاس نشان آیا کرتے تھے تو انہیں اس طرح بھولائے رکھتا تھا جیسے وہ آئے ہی نہیں تو اور اندھا پن کیا ہوتا ہے بس اسی طرح تجھے بھی بھولا دیا جائے گا یعنی اندھا کرنے کا معنی نظر انداز اس طرح کیا جائے گا کہ تُو ہے نہیں اور تیرے سامنے ہم نہیں ہیں تو اندھے کا یہ مفہوم دوسری آیت پر بھی روشن ڈالتا ہے جس میں ہے کہ جو اس دنیا میں کوئی امن فی حاضی آما وہاں فی الاخرت آما کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھائے جائے گا تو اندھے کا معنی ہے خدا کے نشانات کو دیکھتے ہوئے ایسے دیکھنا گویا ہے ہی نہیں اور سمجھتے ہوئے بھی عملا گویا بھول چکا ہے اس چیز کو وہاں تھی نہیں تو یہ دلیل قرآن کریم دے رہا ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو دیکھتے تھے مگر تُو نے ہم نے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ قانون یہ ہے کہ جو اندھا ہے اسی کو اندھا اٹھائے جائے گا اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اسے جو اصراف سے کام لے یعنی عدل کے کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی آیات پر حقیقی عبار نہ لائے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَدُّ وَعَبْقَى اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ كَمْ اَحْلَقْنَ قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونَ اَفَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ کیا یہ بات ان کے لئے ہدایت کا مجب نہ بنی کم اَحْلَقْنَ قَبْلَهُمْ کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے حلاق کر دی من القرون قرون میں نے بستیاں یا کتنی قومیں جو بسا کرتی تھیں کہ کتنے زمانے کے لوگ قرون میں یہ سارے معانی کٹھے ہو جاتے ہیں تو عزمانہ گزشتہ میں بسنے والی کتنی قومیں ہیں جو ہم نے ان سے پہلے حلاق کر دی یمشون فی مساکنہم یہ لوگ اب ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں انہی کی بستیوں میں انہی کی زمینوں پر چلتے پھرتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِ اللَّئِ الْنُّهَا اس میں یقیناً نشانات ہیں صاحبِ عقل لوگوں کے لئے کہ کس طرح قوموں کی سفل پیٹی جاتی ہے ایک کے بعد دوسری قوم مبارس بنتی چلی جاتی ہے یہ سوچتے نہیں کہ جاتے کہاں ہیں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے انجام سے بے خبر رہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَعَجْلٌ مُسَمَّا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر اللہ کی طرف سے اس کا یہ قول پہلے گزرنا چکا ہوتا کہ میں محلت دوں گا یہ مفہوم ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَهُمْ وَعَجْلٌ مُسَمَّا تو ان کی سزا انہیں چمٹ جاتی اور وَعَجْلٌ مُسَمَّا یہ دو چیزیں کتھی ہیں قَلِمَةٌ سَبَقَتْ اور عَجْلٌ مُسَمَّا عَجْلِ مُسَمَّا نہ چمٹتی بلکہ اس کے درمیان میں جو جملہ مطلزہ کے طور پر کانہ لِزامہ آیا ہے اس کو سمجھ رہنے چاہیے خوب وضاحت کے ساتھ اس کا مفہوم یہ ہے اگر خدا کی طرف سے پہلے سے ایک تقدیر جاری نہ ہو چکی ہوتی جو تقدیر دراصل عجلِ مُسَمَّا کے خیام پر منتج ہوتی ہے جس تقدیر کی روشنی میں جس تقدیر کی وجہ سے یا اس کے تابع ہر چیز کی ایک مقرر مدت موین فرما دی گئی ہے یہ اگر پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو پھر ان کو وہ چیز چمر جاتی جو ان کے عامال کا تبی نتیجہ ہے یعنی عذاب اور حلاکت وَلَوْلَا قَرْمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبَّكَا یہ ایک بریکٹ میں فکر آیا وَعَجَلُ مُسَمَّا وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے اگر خدا کی طرف سے ایک جاری فیصلہ ایک فیصلہ پہلے سے صادر نہ فرما دیا گیا ہوتا وَعَجَلُ مُسَمَّا اور عجلِ مُسَمَّا مقدر نہ کی گئی ہوتی لَكَانَ الْعِزَامَةٌ یہ جواب ہے اس کا تو ضرور ان کو ایک چمر جانے والا عذاب ان پر نازل ہو جاتا فَسْبِرْ عَلَامَا يَقُولُونَ پَسْتُو سَبَرْكَرْ اس پر جو وہ کہتے ہیں وَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَا اور اپنے رب کی حمد اس کی پاکیزگی کے ساتھ بیان کر قَبْلَ تُلُوش شم سے سورج کے تلو سے پہلے وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اس کے غروب سے پہلے وَمِنْ عَنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے دونوں کناروں پر فَسَبِّهْ یا رات کے کناروں پر یا رات کی گھڑیوں میں فَسَبِّهْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ کنار سے بعد میں آئیں یہاں گھڑی ہیں یہاں آنا گھڑی کو کہتے ہیں وَقْت کو یا گھڑی کو وَمِنْ عَنَاءِ لَيْلِهِ اور رات کی گھڑیوں میں فَسَبِّهْ پس تسبیح کرتا رہے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے دونوں کناروں پر یعنی دونوں کو لفظ تو میں نے اپنی طرح سے معنی بیان کرنے کے لئے داخل کیا ہے اطراف میں نے کناروں پر صرف دو کا مفہوم داخل تو اس میں ہے لیکن مذکور نہیں وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں پر لَأَلَّكَ تَرْضَ تَاكِ تُو راضی ہو جائے یہ آیت دراصل پانچ نمازوں کے وقتوں کی تائین کر رہی ہے اور وہ اہلِ قرآن یا بعض دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف تین نمازوں کو ذکر ہے کہ ان کی جہالت ہے پانچ ہی نمازوں کو ذکر ہے اور یہاں ان کا ذکر اس طرح موجود ہے قَبْلَ تُلُوش شم سے سورج کے تُلُوح ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور غُرُوب سے پہلے کی نماز یعنی زہر کی نماز اور اس میں زہر اور اثر دونوں نمازیں غُرُوب سے پہلے کی ایک شامل ہو جاتی ہیں اور اسی لئے وہ دونوں جمع بھی ہو جاتی ہیں آپس میں وَمِنْ عَنَائِ لَحْلِهِ اور رات کی گھڑیوں میں اس میں تحجد کی نماز بھی آگئی اور عشق کی نماز بھی آگئی یعنی رات جب ایک دفعہ تاری ہو جائے تو پھر جو نمازیں ہیں اس میں عشق کی بھی نماز ہے اور تحجد کی نماز بھی ہے وَأَطْرَافَنْ نَحَارِ اور دن کی طرفوں میں اب یہاں دن کی طرفوں کا لفظ جمع میں جو استعمال ہوا ہے یہ غالباً اس کا دو طرفیں کے درجمہ کرنا غلط تھا اطرافی رہنا چاہیے اور اس میں حکمت ہے کیونکہ دن کی ایک طرف غروب سورج کے ڈھرنے سے پہلے کی ہے اور ایک طرف اس کے بعد کی ہے اور غروب سے پہلے کی طرف میں بعض نفلی نمازیں ہیں چنانچہ صرف پانچ ہی نمازوں کا ذکر نہیں بلکہ نفلی نمازوں کے اوقات کا بھی اس میں ذکر آگیا ہے رات میں تحجد بھی آگئی اور عشاء بھی آگئی اطرافن نہار میں دن ڈھلنے سے پہلے یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے کا وہ حصہ جو ہے وہ ایک طرف ہے اور سورج ڈھلنے کے بعد کا حصہ دوسری طرف ہے پہلے حصے میں وہ اشراق اور ذہا وغیرہ کی نمازیں نفلی نمازیں پائی جاتی ہیں جیسا رات کے آخری حصے میں نفلی نماز پائی جاتی ہے اور ڈھلنے کے بان باد غروب سے پہلے پہلے دو نمازیں ہیں پس ساری نمازیں پانچوں نمازیں اور تحجد اور نوافل یہ ساری قسمیں اسی ایک آیت میں بیان ہو گئی ہیں جو سب سے بہت ہی پر لطف مضمون ہے وہ یہ ہے لا اللہ کا ترضع تاکہ تو راضی ہو جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہمیشہ نمازی میں اٹھ کر رہتا تھا اور آپ کے لئے نمازوں کے اوقات کو وسیع کرنا پیش نظر تھا آپ کی تمنا یہ تھی اس لئے وہ جو قصے بنائے ہیں بنے ہوئے ہیں کہ گویا پچاس نمازیں کم کروانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے یہ بات سمجھے نہیں لوگ کہ کیا مراد ہے اس سے مراد امت کے اوپر ایسی ذمہ داریاں داخل ڈالنا ہے جو امت کو بعد میں بھاری محسوس ہوں اس سے زیادہ اس سے کچھ مراد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تردہ کے کہہ کر سارے دن اور سائی رات پر ہاوی اور پھیلی نمازیں نمازوں فرض یا نوافل کی طرف ہدایت دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے اب کوئی بھی گھڑی باقی نہیں رہی چوبیس گھنٹے کی وَلَا تَمُدَّنَّا أَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتْتَانَوِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ دُنْيَا یہ آیت بھی پہلی آیت کے واضح مفہوم کے تابع سمجھنی چاہیے ورنہ یہ ایک عجیب سی آیت دکھائی دے گی رسول اللہ صلی اللہ کب ان چیزوں کی طرف حرس سے دیکھا کرتے تھے نعوذ بِلَمِ ذَلِق جو دوسروں کو جوڑا جوڑا نعمتوں کے طور پر عطا ہوئی تھی اور جس شخص کی رضا یہ ہو کہ ہر وقت عبادت کرے اس کو یہ نصیت کی نہیں جا سکتی کہ دنیا کی طرف حرس سے نہ دیکھ جس کی نگاہ ہر وقت نماز میں اور جس کا دل ہر وقت نماز میں اٹکا ہو اس کو یہ کیسی نصیت کی جا سکتی ہے وَلَا تَمُدَّنَّا أَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتْتَانَ بِهِ عزواجہ منہم یہ اس لیے ہے کہ ان نعمتوں کو جو غیروں کو عطا کی گئی ہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دے کیونکہ وہ دنیا کی عارضی نعمتیں ہیں اور جو نعمتیں تیرے ذریعے امت کو عطا ہو رہی ہیں وہ لازوال ہیں یعنی عبادت کی نعمت کے ساتھ جو نعمتیں بعد میں مقدر ہیں قیامت کے بعد وہ اس دنیا کی صرف نعمتیں نہیں اس دنیا کی نعمتیں بھی بن جاتی ہیں تو زہرت الحیات دنیا حیات دنیا فرمانے کے بعد مزید یہ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهَ تاکہ ان کے ذریعے ہم ان کو عزمائش میں ڈالیں اور ان کا امتحان لیں وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌ وَابْقَ اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے پس یہ ترزا کا فلسفہ ہے جو تفصیل سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لئے جس بات پر راضی ہوئے امت کے لئے بھی وہی اچھی چیز ہے پس مخاطب سردار کے طور پر کیا جا رہا ہے نہ کی ذات کے طور پر اور یہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی ترز بیان استعمال ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اچانک یہ ہو جائے گا مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے لیکن بظاہر آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن پیغام ساری قوم کو ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر بھی اگر خدا اس بارے میں کوئی معافی نہیں دے گا تو تم کون ہوتے ہو کہ تم اس صدا سے بچ سکو اگر تم یہ حرکت کرو تو بعض رفعہ اپنے پیاروں کو ڈانٹ پڑتی ہے بظاہر مراد نیچرے لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کار دیتا اب اس میں کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے اس کو حضرت فاطمہ کا چوری کرنے کا لیکن وہی طرز بیان جو خدا نے آپ کے متعلق اختیار کی آپ نے اپنے پیاروں کے متعلق اختیار کی تاکہ دوسروں کو سرزنش ہو اور ان کو کان ہو جائیں پس یہ خطاب رہنما کے طور پر ہے نہ کہ ذات کے طور پر جہاں تک ذات کا تعلق ہے لا اللہ کا طرزہ نے اس بات کو خوب کھول دیا ہے جہاں تک مسلمانوں کے سربراہ کا تعلق ہے فرمایا کہ اس پہلو سے اگر تیری امت کو وہ نعمتیں نہ ملیں جو شاید یہ چاہتے ہوں جن پر ان کی نظر پڑ سکتی ہو تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ تیری رضا تو عبادتوں ہی میں ہے اور تیری رضا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ دنیا کی لحاظ سے بھی خیر ہے اور باقی رہنے کے لحاظ سے بھی اس کا فیض اگلی دنیا میں منتقل ہوگا جبکہ یہ جوڑے جوڑا نعمتیں جو ان کو عطا ہوئی ہیں یہ ظاہرت الحیات دنیا محض ایک دنیا کی زندگی کی زینت ہیں ظاہرہ میں نے خوبصورتی سجاوٹ لِنَفْتَ نَحُمْفِیہِ اس میں بھی پھر وہ مبتلا ہو کر عزمائے جاتے ہیں کیونکہ دنیا کی زینتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا حکومتوں کا دولتوں کا وہ ان کے لیے ان کی آخرت بگاڑنے کا موجب بنتا ہے اور خود ان کی قوم جو ان کے تابع ہے ان کے لیے جہنم پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے اگر گہری نظر سے اس آیت کا مطالعہ کیا جائے تو جو دنیا کی سے متمتہ زندگی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سردار ان کی ہمیشہ حلاقت کا موجب بنتے ہیں اور جو عارضی رونک ہے اس سے بھی قوم حصہ نہیں پایا کرتے اور جو عارضی رونک ہے وہ چونکہ خود اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کی مناسب تقسیم میں اور عدل کے ساتھ اس کے حقوق پہنچانے میں اس لیے نفتنہ ہم میں یہ سارا مضمون آگیا ہے کہ وہ جب آدمائے جاتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کی دنیا جو ان کے نیچے ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے اور ان سب کی آخوت بھی پھر بگڑ جائے کرتی ہے لیکن جو تونے چونی ہے اپنے یہ چیز وہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے بھی بہتر نتیجہ پیدا کرنے والی ہے یعنی خدا کی عبادت اور آخرت کے لحاظ سے بھی بہتر اور باقی رہنے والی ہے وامر احلق بسولاتے اب یہ وستبیل علیہ یہ وہی طرز بیان ہے جو حضرت اسماعیل کے ذکر میں ملتی ہے اس سے پہلے میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ خدا تعالیٰ اب موڑ رہا ہے اسحاق کو جو نعمت عطا ہوئی اس کو اسماعیل کی طرف اور وہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق میں استعمال ہوئے ہیں کہ حضرت اسماعیل نماز پر قائم لہتے تھے اور اپنے اہل و اعیال کو بھی اس کی نصیت کیا کرتے تھے جبکہ دیگر انبیاء جو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں یا ابراہیم کی دوسری اولاد جو اسحاق تھے جاری ان کے متعلقی الفاظ وہاں نہیں ملے تو یہ جوڑ ہے بتا جا رہا ہے کہ وہ جو نصیت تھی اس کے اندر گہرے معنی تھے اور آئندہ مستقبل میں اس نصیت نے ایک دائمی رنگ اختیار کر لینا تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہو کر تو اسی چیز کی پھر آگے تلقین شروع کرنی تھی وامر احلق بس صلات وستبر علیہ چونکہ آپ کی رضا اس میں ہے نماز میں جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے پانچ وقت کی نمازیں جمع نوافل تو فرمایا کہ تیری رضا جس چیز میں ہے جب تک تُو اپنوں میں اس رضا کو نہیں دیکھے گا اس چیز کو نہیں دیکھے گا تیری رضا کا مکمل نہیں ہو سکتی آپ کیسی کیسی نعمتیں بھی حاصل کر لیں اگر اپنے پیارے ان سے محروم ہوں اپنے بچے ان سے فائدان اٹھائیں تو مزا کرکرا ہو جاتا ہے تو یہ وہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے میں نے دیکھا ہے بلکہ محروم کیا اگر آپ کو کچھ چیز اچھی لگتی ہے مزے لے کے کھا رہے ہیں اور دو بچوں کو پسند نہیں آتی اور وہ نقرے کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا مزہ خرام ہو جاتا ہے آپ کو دیل چاہتا ہے کہ یہ بھی کھائیں زبدستی میں کہی تو وہ کھلاتا ہوں کہ چکے تو دیکھو خدا کیلئے نہیں 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 ہمیں نہیں پسند تو وہ میرا مذہب ہی گیا تو رسول اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رضا جو اس چیز میں ہے تو پھر اب سب کو اس پر ڈال ونہا تجھے مزہ نہیں آئے گا اور اس پر صبر کر کیونکہ نمازوں کی عدد ڈالنا آسان کام نہیں ہے اور جب تک مسلسل نرسیت نہ کی جائے اور یاد دہائی نہ کی جائے اسے تک نمازیں قائم نہیں ہوا کرتی ہیں لَا نَسَّلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُ وَالْآخِبَةُ لِلْتَّقْوَى اب یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے اس آیت کا لَا نَسَّلُكَ رِزْقَ ہم تجھے رزق طلب نہیں کرتے نَحْنُ نَرْزُقُ ہم تجھے رزق دیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس موقع پہ یہ مضمون کیوں یہاں داخل ہوا ہے اس پر غور کریں وَالْآخِبَةُ لِلْتَّقْوَى عبادت کی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے تو اس میں راضی ہے تو عبادت کی توفیق ہم تجھے دے رہے ہیں کچھ 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 سے بات کوئی ہوا نہیں ہوئی جو بلکل اسے چاہ بھی جل جائے تاریخ کے اندر یہ غور طلب بات ہے کافی ذکر ہو رہا ہے نمازوں کا اور وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اس پر تو قائم رہے اور پھر اچانک لَا نَسْلُكَ رِزْقَ ہم دوسرے کوئی رزق نہیں مانگتے نانو نَسْلُكَ ہم تجھے رزق دیتے ہیں کیوں یہ کیوں بتاؤ ہاں فائدہ کچھ چمکی ہے تھوڑی سی بتاؤ یہ مطلب ہے کہ جیسا نمازیں جو ہیں وہ انسان کے اپنے لیے غدانے کم دیا ہے تاکہ انسان کو اس کا خود فائدہ مانچے اس کا رزق ہے روحانی جی تو وہ مطلب ہے نمازیں انسان کے لیے روحانی رزق کے طور پر اس کی روحانی زندگی کوئی بقاہ کے لیے جس طرح کھانا مادی زندگی کی بقاہ کے لیے ہے اس طرح نمازیں یہ کہنا چاہتی ہو یا کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی میں خام خواہ تمہیں طرح سے بات بیان کر رہا ہوں اب کھولو بات میں سمجھے تھا یہ کہنا چاہتی ہو جو تم سے بیان نہیں ہو رہا کیا کہنا چاہتی ہو پھر بتاؤ یہ نہیں تھا کچھ اور کہنا چاہتی تھی ہے نا کیا تھا بتا دو غلط ہو کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اللہ میاں نے پہلے نمازوں کی نصیت کی ہے کہ نمازیں اپنے اہل کو بھی پڑھا اور خود بھی اس پہ کہاں گا ہے تو یہ مطلب بعد میں رزاک کی بات آگئی ہے کہ رزاک میں خود دیتا ہوں تم سے نہیں مانتا مطلب کیوں آئی ہے یہ کیے کہ شاید نمازوں کے سمچھانے کے لیے کہ نمازیں ملیتان کو خود پاردہ دیکھتی ہیں اللہ میاں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے کہ وہ نمازیں اپنے لیے پڑھوائے اصل بات یہ ہے جو میں سمجھاؤں اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہوں گے کہ ایسی آیتیں جو اچانک ایک عجیب سا مضمون شیر دیتی ہیں جس کا بظاہر پہلے سے تعلق دکھائی نہیں دیتا واضح طور پر اس میں ہمیشہ زیادہ گہرے مطالب ہوتے ہیں اس لیے جو ایک تجویز میں کر رہا ہوں وہی نہیں ہے اور بھی اس میں مطالب ہوں گے یہ قابل غور بات ہے اور پیشے چند آیتیں پڑھ کر پھر جب آؤ اس میں پھر آگے بڑھو یہ اس میں زیادہ آسانی سے مفہوم سمجھا جاتا ہے میرے نزدیک چونکہ وہ ان جوڑوں کی بات چل رہی تھی جن کو روحانی جوڑا جوڑا رزق ملتا ہے اس لیے نماز کو اب ایک رزق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور جب اولاد کو نصیت ہے یا دوسروں کو نصیت ہے تو اللہ کو اللہ کو یہ رزق نہیں ملتا اللہ اپنی خاطر نہیں کہہ رہا کہ گویا میرے لیے یہ رزق مہیا کرو میرے بقاہ اس تمہاری عبادتوں سے ہے فرمایا توفیق ہم دیتے ہیں تمہیں اور رزق تمہیں ملتا ہے اور نمازوں کے قیام کے نتیجے میں بنی نو انسان خود اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں روحانی طور پر جس طرح مادی دنیا میں کھانا اور دوسرے وضع اور پانی کے سامان اس کی زندگی کو قوت دیتے ہیں تو جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آگے بڑھو اور پڑھاؤ اور بینت کرو اور سمجھاؤ لوگوں کو اور نمازوں کو غائم کرو تو خدا کی اپنی اس میں کوئی منفیت نہیں ہے جو اس سے بابستہ ہو تمہاری اپنی زندگی کے رزق کا سامان ہے اگر ان کرو گے تو جاری یہ فائدہ پہنچے گا یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے لوگ جو زیادہ مادہ پرست ہوں وہ سب کچھ سمیٹ کر اپنی اولاد کیلئے چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کا رزق جو بھی ان کو زیادہ پیارا ہے وہ اپنی اولاد کے سپرد آگے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد اولاد اچھی رہے تو یہ مضمون بھی اس میں داخل ہو گیا کہ تو اکیلہ اگر اس رزق پر رہے جو ہم نے تجھے آتا ہے تو تیری اولاد اور آئندہ نسلیں اس سے محروم رہیں گی اس لیے تب ہی طور پر جو تو اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے یہ چاہے گا تو اس طرح ان کی بقا کا سمان پیدا ہوگا یہ عبادت کا رزق اللہ کے قیام میں اللہ اس سے مستقنی ہے اللہ کو اپنے قیام اور اپنی زندگی کے لیے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے قیام اور اپنی زندگی کے لیے اس روحانی رزق کی ضرورت ہے پس اسے آگے بڑھاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ نہ کہ خود زندگی کے جو یعنی روحانی زندگی کے مجھے لوٹی اور اولاد خالی رہ جائے یہ وجہ ہے لا نسلوں کا رزق کا کریے معنی ہے کہ یہ نصیحت کر کے کہ اپنی اولاد کو سمحال اور ان کو بھی اسی روحانی رزق کیا ڈال ہرگز یہ مراد نہیں کہ ہم تجھ سے کچھ طلب کر رہے ہیں نانو نرزقو کا ہم ہی ہیں جو تجھے رزق اطاف فرماتے ہیں یعنی عبادت کا لطف عبادت کہ مواقع عبادت کی توفیق یہ سب ہم نے بخشی ہے یہ کہ کر دراصل دعا کی طرف تو جو دلائی گئی ہے اور یہ مضمون اور کھول دیا گیا کہ تو اگر اپنی اولاد کو حکم دیتا چلا جا کہ وہ نمازیں پڑھیں سبر کر اس کے اوپر اگر وہ نہ بھی مانے تو سبر کے ساتھ اس پر قائم رہ پھر بھی ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ پہنچے کیونکہ تجھے جو رزق دیئے ہم نے اپنی طرف سے اپنی توفیق سے اپنی طرف سے تجھے توفیق بخش لیے تو اولاد کو رزق بھی ہماری عطا سے ہوگا پس جس طرح ہم تجھے رزق دیتے ہیں اس طرح اگر تو اولاد کیلئے یہی روحانی رزق چاہتا ہے تو پھر دعائیں کر والآخبت اللہ تقوی اس مضمون کو اس آخری ٹکڑے نے مکمل کر دیا کہ انجامکار تقوی جیتا کرتا ہے نہ کہ انسانی کوششیں پس تیرے تقوی کے نتیجے میں خدا تعالی کے قرب کے نتیجے میں اللہ سے جو رزق ملے گا وہی آگے جاری رہے گا ورنہ خالی نصیتیں اور مستقل مزاجی سے نصیتیں اپنی ذات میں کافی نہیں ہو سکتی یہ ہے جو میں سمجھا ہوں ہو سکتا ہے بینے ہی یہ نہ ہو مضمون لیکن میرے ذہن مجھے یہ تسلسل اس مضمون کا تسلی دیتا ہے باقی آپ سب کو جو سن رہے ہیں اس پر مزید غور بھی کرنا چاہیے وقالو لولا یاتینا بے آیت مررب اب جہاں تک غیروں کا تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں رب نے رب کی طرف سے لاتا ہے اتنے نشان نازل ہوئے مسلسل ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نشان ہی کیوں نہیں لے کے آتا اب دیکھو ان کی مزاج کتنے ملتے ہیں پہلی قوم سے جو آج ہمارے سامنے ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں جتنی دیر مزید ان کو سمجھا دیں کہ یہ بھی نشان یہ بھی نشان کہ نے ایک نشان دکھاؤ اور جو انیس سو چھوٹر میں ہماری پیشی ہوئی تھی اس میں بھی مولوی ساری باتیں سن کے حقیقی نسی سارس کی جس میں دلائل کے ساتھ ہر چیز ثابت کی کہ مسیح محمود دکھاؤ جو پہلے نہ ہوئی ہو جو لوگوں کی نقل نہ ماری ہو اور اپنی طرح سے کی ہو حد سے زیادہ بیوکوفی ہے کیونکہ حضرت مسیح شاہ کی تفاصیر میں اتنے نئے مضامین ہیں کہ پچھلی ساری امت کی تفاصیر میں اکٹھا بھی کلو دو اترے نہیں آتے یہ ان کی بدخلقی اور بدتمیزی ہے کہ خاص اپنی طرف سے ضلیل کرتے ہیں یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے بھی اس خماش خماش کے لوگ یہی سلوک کیا کرتے تھے سب کو سن لیا کہ جی نہیں کوئی نشان لاؤ کل ہماری جو ملی سویسی پرسوں اس میں بھی اس حوال اٹھا تھا کہ کوئی نشان تو بتاؤ پھر پتہ نہیں اس عورت نے ان نشانات کو قبول کیا لیکن ہی جو میں نے اسے خماش کی صداقت کی طور پر بتائے تھے پتہ کرنا چاہیے میں نے کہا کون لے کے آیا تھا اس کو اس کے بعد اس کا کیا رہ دے منتا لیکن اکثر جو سننے والے تھے وہ مطمئن ہو گئے تھے بلکہ جو اس نے سکھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے جوش و خروش سے وہ تائیر کر رہے تھے پتہ نہیں بیعت کیوں نہیں کیوں نے برنہ وہ تو ہر بات پر مطمئن تھے تو یہ ہے وہ اتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں اتنے نشانات دیکھتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایک ہی نشان لے ہو چلو کیا ان کے پاس وہ بینا نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں تھی اب یہ بہت ہی عظیم و شان جواب ہے آیات کے آیات کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے کہ پچھلے جتنے صحیفے تھے وہ جن کو تم موجودے سمجھتے ہو ان کی وجہ سے زندہ نہیں تھے ان کی تعلیم روشن تھی اور اتنی واضح اور قطع طور پر وہ روشن تعلیم تھی کہ اس میں جس کو منیفیسٹ ٹھوث کہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی تو قرآن کے اندر کیا وہ ان کو منیفیسٹ ٹھوث دکھائی نہیں دے رہی ہر بات اقل اور سلیخے اور سچائی کے ساتھ ہے اور انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے تو اگر یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو پھر تم وہ اندھے ہو جو اندھے اٹھائے جاؤ گے ان کے پاس نشان آتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان کو بھلا دیتے ہیں اور پھر قیامت کے بعد کہیں گے کہ ہم تو دیکھنے والے تھے ہمیں تو کیوں اندھا اٹھایا گیا تو پچھلے مضامین کو قرآن کریم اشارتا پھر دورہتا رہتا ہے تاکہ وہ تسلسل جاری رہے ولو انہا اہلکناہم بے عذاب من قبلہی لقالو ربنا لولار سلطہ لینا رسولا فنتب آیاتکا من قبلہن نزلنا ونخضا ولو انہا اہلکناہم بے عذاب من قبلہی اور اگر ہم نے اس سے پہلے یعنی نزول قرآن اور بے ست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہوتا لقالو ربنا لولار سلطہ لینا اس میں جو پہلے حکمت بیان ہوئی تھی نا کہ عجل مسما مقدر ہے اور ایک پہلے سے گزرہ ہوا فیصلہ موجود ہے اس سے شعبہ پڑتا ہے کہ بس صرف ایک فیصلہ ہو گیا آبیٹری اس کی وجہ سے نعوذ بلہ من ذالک اللہ پہ بند ہوا بیٹھا ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے والی آیت ہے یعنی خدا کی طرف سے جو عجل مسما کے فیصلے ہوتے ہیں اور سزا کو ٹالا جاتا ہے اس کے اندر گہری حکمتیں مخفی ہوتی ہیں اور یہ حکمت ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو مثلاً مسلسل یہ گناہ کرتے چلے آرہے ہیں ان کو پہلے حضارہ کر دیتے تو ان کی نسلیں بچتی نہ اور قرآن کے نزول سے پہلے جو جہارت کا دور تھا اس میں اپنے رب سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تو نے ہمارے لئے کوئی بھیج کو نہ دیا رسول ہم تو اندھیروں میں تھے تو کوئی رسول نازل کرتا ہم دیکھتے تو پھر پھر ہم انکار کرتے تو پھر ٹھیک ہے کہ تو ہمیں سزاوار ٹھہیراتا پکڑکا سزنشکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنتب آیات کہ وہ کہتے ہیں پھر ہم تیرے نشانات کی پیروی کرتے من قبل ان نزلنا ونقفا پیشتے اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوہ ہو جاتے اب ابھی پچھلی آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کوئی ایک ہی آیت لاؤ اور مطالبے کرتے ہیں آیات کا تاکہ ان کی پیروی کریں تو یہ صرف جھوٹ ہے منوں کا آیات کی پیروی کرنی ہوتی تو کر کنے چکے ہوتے دیکھ لیا ہے آیات نازل ہو چکی ہیں پیروی کوئی نہیں کر رہے مطالبے ہیں کہ اگر آیت ہو تو ہم اس کی پیروی کرتے تو کہہ دے کہ ہر ایک انتظار میں ہے تم بھی انتظار کرو کہ تم بھی ہم بھی ہر فریق اب انجام کا انتظار کریں اس کے سوا اب تمہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا فَسَتْعَرَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاتِ سویئے ومن اتدا پس تم ضرور جان لوگے اور ضرور جان لوگے کہ سیدھے رستے پر چلنے والے کون لوگ تھے اصحاب و صراط راستوں پر چلنے والے سوی جو برابر اور مستقیم کے معنی ہے سیدھا جو ادھر ادھر نہ جائے سوی میں انصاف کے معنی نمائی طور پر پائے جاتے ہیں جو متوازن راستہ ہے اس میں کوئی ایک طرف خم کوئی ایک قجی کہیں نظر نہیں آتی وہ من اتدا اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی یہ ان پر ووشن ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں وہ یعنی یہ یا ان کی نسلیں اسلام کا غلبہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ضرور دیکھ رہیں گے اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کون حق پر تھا اور کون نحس پر سورہ الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب لنا سے حصابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْيَاتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَةٍ اِلَّا سْتَمَغُوْهُ وَهُمْ يَلَّبُونَ لَا عِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُّ النَّجْوَى وَأَسْرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَّعْتُنَا السَّحِرَةً وَأَنتُمْ تُبْسِرُونَ قَالَ رَبِّي عَلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَائِ وَالْعَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعُلِيمِ بَلْ قَالُوا اَدْغَاتُوا اَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَعِرٍ فَرْيَاتِنَا بِعَيَةٍ كَمَاهَا اُرْسِلَ الْاوَّلُونَ مَا عَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا اَفَهُمُ اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُخِي لِهِمْ فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ الطَّامَةً وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَعُوا وَأَحْلَكْنَا الْمُسْحِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصُمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً قَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَانَا بَعْدَهَا قَوْمَ آخَرِينَ فَلَمَّا حَسُوا بَاسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُدُونَ لَا تَرْقُدُوا وَرْجَعُوا إِلَى مَا اُطْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَا لَكُمْ تُسَلُونَ قَالُوا يَا وَلَنَا إِنَّا كُنَّا الظَّالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسْرِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَعَا وَالْعَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَيْبِينَ لَوْ وَرَدْنَا نَتْخِذَ اللَّحْوَا لَتَّخَذْنَاهُمِ الْلَدُنَّا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ بَلْ نَخْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَاهُوَ الظَّاحِقِ وَلَكُمُ الْغَيْلُ مِمَّا تُعْصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَعَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ يُصَبِّهُونَ اللَّئِلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اَمْ اتَّخَذُوا عَلِهَةً مِّنْ الْعَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِهَةٌ مِّللَّهُ لَفَسَدَتَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يُصِفُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَالِ وَهُمْ بِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ کیا؟ بدل گیا ہے؟ اچھا اچھا لَا يُصَلُوا عَمَّا يَعْفَلُوا وَهُمْ يُصَلُونَ هَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَلِهَةً قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَا اَيَّ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِدُونَ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ وَقَالُ التَّخْذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتُضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَاهُمْ مِّنْ دُونِهِ فَذَالِكَ نَزِيهِ جَهَنَّمْ قَذَالِكَ نَزِي الظَّالِمِينَ کون سی آر سے شروع کرنا ہے؟ سورہ انبیاء شروع سے اچھا جی یہ ہے اس صورت کا نام الانبیاء ہے اور اس میں مضامین وہ بیان ہوئے ہیں جو تمام انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں جو قدر مشترک ہیں سارے انبیاء کے درمیان اور توہہ کے بعد انبیاء ترسل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے عالمی ہونے کی وجہ سے ہے یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء آپ کے تابعے ہیں اور جو کچھ بھی آئندہ زمانے میں ظہور ہم میں آنے والا ہے وہ تمام انبیاء کی وہ باتیں ہیں جو پہلے گزریں اور اب تیرے بعد پھر گزریں گی اور تیرے زمانے میں تمام انبیاء کے زمانے اکٹھے کر دیا جائیں گے اور جو مضامین اس میں کھل رہے گے آپ کو صاف دکھائی دے دے گا کہ اس صورت کے ٹائٹل انوان کا انبیاء رکھا جانا بین ہی اس کے مضامین کے مطابق ہے اور وہ ہکمت پیش نظر رکھتا ہے جس پر میں اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اقتربہ لننا سے حسابہم اب دیکھیں ساری دنیا کا ذکر فرما دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی ایک قوم یا ایک مذہب کے حساب کا سوال نہیں لننا سے حسابہم تمام بنی نو انسان کے حساب کا وقتہ پہنچا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت کا بحثیت انسانیت امتحان لیا جانا مقصود تھا اور ان کا حساب کتاب ہوگا اگر اس شریعت میں بھی وہ ناکام رہے اور نامراد رہے تو پھر انسانیت کی سف لپیٹی جا سکتی ہے اور انسان کو بحثیت انسان ایک آخری موقع دے کر رد کیا جا سکتا ہے تو اقتربہ لننا سے حسابہم جو عظیم الشان اور پر روب اعلان ہے وہ تمام بنی نو انسان سے تعلق رکھتا ہے مگر افسوس وہم فی غفلت مورزون کہ وہ غفلت کے نتیجے میں مو پھیرے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا عظیم الشان واقعہ ہو گیا ہے کیسا انقلابی دور آگیا ہے پس پہلے جو ذکر غافلوں کا ذکر گزرا ہے اسی مضمون کو اٹھا کر ان کی غفلت کی مزید تعریف کی جا رہی ہے تعریف نہیں یعنی مضمت کی جا رہی ہے تعریف انمانوں میں کی دیفنیشن ما یاتیہ من ذکرن می ربہم غافل لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ذکر آئے مہدسن نیاز کر اللہ استماؤ ہو مگر وہ سنتے ہیں اور پھر اسے کھیلتے ہیں ٹرائفل کرنا جس کو ملیجی میں کہتے ہیں دیفنیشن یعنی کھیل کود تماشے کے طور پر دیکھتے ہیں تخفیف کی نظر سے حقارت کی نظر سے کہ چلو جو اس سے ذرا باتیں کریں اور بہت سے ایسے اس دور میں بھی ہیں جو ہمیں ہمیں بالکل صاف دکھائی دیتے ہیں پچھانے جاتے ہیں کہ جب وہ آ کر احمدیوں کی چھیڑ چھڑ احمدی سے چھیڑ چھڑ کرتے ہیں تو تبلیغ کی خاطر نہیں کرتے وہ ذرا کھیل کود کرتے ہیں لیکن جناب آپ کے مزر صاحب کے ساتھ یہ کیا ہوا فلان کیا واقعہ ہو گیا اور بڑے لوگ بچارے مجھے لکھتے ہیں دردناک اس طرح وہ بتمیزیاں کرتے ہیں ہمارے بچوں کو چھیڑتے تو یہ وہی لہو اللہب کی غلط عادت ہے جو آج کی دنیا میں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کا اصل جواب تو ہی ہے کہ بازی بازی بریش بابا ہم بازی کھیلو کھیلو مگر باپ کی داڑی سے بھی کھیلو گے تو لہو اللہب میں مصروف قومیں جو ہیں وہ پھر خدا کے انبیاء سے بھی وہی سلوک کرتی ہیں اور ان کے بھی کھیل تماشوں میں اڑانے کی کوشش کرتی ہیں ما یاتیہ من ذکر میں ربہ مہدسن نئے سے نا ذکر آتا چلا جاتا ہے مگر کبھی نہیں ایسا ہوا کہ وہ ذکر آئے اور وہ اس میں اسے کھیل کود کا اسے ذریعہ نہ بنا رہے ہیں یا اس سے کھیل کود کا طریقہ اختیار نہ کریں لاہیتن قلوبہم یہاں غفلت کا مضمون شیڑ کر یہاں لاہیتن قلوبہم کا مضمون ہے جو غفلت سے زیادہ سخت ہے لاہیہ میں ایک مجرمانہ مو پھیرنے کے مضمون زیادہ ہیں انہوں نے جیسا کہ حق تھا اس طرح توجہ نہیں کی غفلت میں بعض غفلتیں معصومیت کی بھی ہوتی ہیں لیکن لاہیہ لفظ میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس میں مجرمانہ بالعرادہ غفلت جس کے نتیجے میں انسان کا دل داغدار ہوتا ہے وہ مراد ہے جو چیز جس طرح اس پر غور ہونا چاہیے تھا اس پر غور نہ کر کے انہوں نے لاہیہ کیا ہے یعنی جیسا کہ توجہ کا حق تھا اس دیسی توجہ نہیں کی اس کے برعکس وَأَسْرُ النَّجْوَةِ چھپ چھپ کے یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں اور نجوہ بلاتے ہیں اپنے اور وہاں مشفرے کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پیغام حق کو نہ مراد نہ کام کر کے دکھائیں کون لوگ ایسا کرتے ہیں اللَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں اور نجوہ کا نتیجہ کہہ نکلتا ہے وہ کیا غور کرتے ہیں حَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ وہ کہتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح کے ایک انسان ہے تمہاری طرح کے انسان ہے فَتَعْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُفْسِرُونَ تو کیا تم جادو کے قریب جاتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے جانتے ہو کہ یہ جادو ہے اب یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جو نبوت کے انکار کے تعلق میں ایک دائمی حصیت اختیار کر چکا ہے نبوت کے منکر در حقیقت غافل ہوتے ہیں اور جب بھی مشورے کرتے ہیں ان کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ یہ بشر ہے اس میں کیا حکمت ہے بشر کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی قومیں بھی انبیاء کا انکار کرتی ہیں ان کی نفسیاتی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ نبیوں پہلے نبیوں کو بشر سے بالا درجہ دے چکی ہوتی ہیں تمام قوموں کے اندر یہ قدر مشترک ہے یا ان کو وہ خدا کا بیٹا یا خدا کا بھائی یا رشتدار یا خداوں میں سے ایک خدا بنا دیتی ہیں یا پھر ان کی طرف وہ طاقتیں منصوب کرتی ہیں جو خود جادو کی طاقتیں ہوتی ہیں یعنی ان میں سچائی کوئی نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں قرآن کریم کی فساد و بلاغت کس طرح اس مضمون کو ان پر الٹاتی ہے کہ تم ایسے بے وقوف لوگ ہو کہ تم نے بشر کی توقعی چھوڑ دی ہے کہ گویا خدا بشر کو بھی اپنا پیغمبر بنا سکتا ہے جن کو تم مان چکے ہو ان میں کوئی بشری طاقت انہیں رہنے نہیں دی ان کو مقام بشریت سے اٹھا بیٹھے ہو تو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو کہ یہ تو بشر ہے اور ساتھ ہی اس بشر کو مختلف دیکھتے ہو اور جانتے ہو کہ عام بشر سے زیادہ طاقتر ہے اور اس کا تمہارے بس حل کوئی نہیں اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے اس لئے تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے تو یہ ان کی نفسیاتی قیفیت ہے جو ہر نبی کے کراہ میں روک بنتی ہے اور یہی روک پھر وہ آمت الناس کے رستے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں بشر کہنے کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص میں کوئی غیر معمولی باتیں موجود ہیں عامت الناس کو بتانے کے لیے کہ پھر کیوں ہے اگر بشر یہ ہے تو پھر یہ باتیں کیوں ہیں تو کہتے ہیں یہ جادو ہے اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں حالانکہ انہوں نے خود پرانوں کے متعلق جادو منصوب کیے ہوئے ہیں نیا آنے والا جادو نہیں کیا کرتا انہوں نے جادو یا ایسے قصے پرانوں کے اوپر کیلئے حق میں منصوب کر رکھے ہیں اور پھر اوانتوں تب سے رون کہتے ہیں تم تو بڑے دیکھنے والے لوگوں دکھائی نہیں دیتا صاف کہ یہ جادو ہے یہ وہی بصیرت ہے جس کے متعلق مرنے کے بعد کہیں گے ہم تو بصیرت تھے تو انہوں نے ہمیں اندر کے اٹھایا تو جب بھی کوئی نبی آیا یہ اسی قسم کے سوال انہوں نے اٹھائے اور اس کو رد کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ اب بشر کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ ما فوق البشر کا انتظار کرتے تھے جو انہوں نے خود گھر لیا تھا اس نے ان کے جواب میں کہا ربی یعلم القول فی السماع والارض کہ میرا ربی ہے جو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے آسمان اور زمین کی بات القول وہو السمیع العلیم اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اس موقع پر قال ربی یعلم القول فی السماع والارض وہو السمیع العلیم اس میں دراصل نجوہ کے مخفی مشوروں کی طرف اشارہ ہے وہ نجوہ کر کے ایسی باتیں سکھاتے ہیں کہتے ہیں اور سکھاتے ہیں جس سے نبوت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تو ان سے کہہ دے وہ انبیاء کہتے ہیں کہ ہمارے رب کو سب پتہ ہے تمہاری باتوں کا زمین اور آسمان کی باتیں جانتا ہے تو آئے نجوہ سے بھی یہ خبر ہوگا وہ ہوا السمیع العلیم اس کے علاوہ وہ ہماری دعائیں سننے والا اور خود برحراس دیکھنے والا جاننے والا ہے اس لیے تم ہمیں ناکام نہیں کر سکتے یہ نتیجہ ہے گویا کہ اس طرز قلام میں مزمر بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پراغندہ خوابیں ہیں جیسے وہ حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو خوابیں آئی تھی تو اضغاث و احلام ہی کہا تھا انہوں نے یہ تو پراغندہ خوابیں ہیں نفس کی باتیں ہیں تو جہاں تک ان کے اجاز کا تعلق ہے اجازی طاقتوں کا تعلق ہے اسے وہ جادو کہہ دیتے ہیں جہاں تک ان کے رویا اور کشوف کا تعلق ہے جو خوضہ تعالیٰ سے ان کے تعلق پر گواہ ہوتے ہیں ان سے عوام الناس کو متصورنے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں یہ تو یوں ہی فضول خیالات ہیں نفس کی باتیں ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ بل افتراؤ ہو پھر ایسی رویا بھی ہیں ایسے الہامات بھی ہیں جن کے متعلق وہ ازغاثِ احلام کا حطوہ جاری کاری نہیں سکتے ان میں گہری حکمتیں ہیں ان میں بہمی ربط ہے اندرونی ربط آئندہ کی خبریں وغیرہ بھی ہیں تو ان حقائق پر پردر دالنے کے لیے کہتے ہیں بل افتراؤ ہو اب ازغاثِ احلام کو تو آدمی افتراؤ نہیں کیا کرتا اس لیے ان کے دلائر سارے ڈس جوائنٹڈ ہیں ٹوٹے پھوٹے ایک طرف پاؤں رکھتے ہیں جب وہاں ہی پاؤں ٹکتا ایک اور طرف رکھ دیتے ہیں پھر ایک اور طرف کہ کوئی تو کام آئے گی چیز تو پہلے بشر کہہ کے رد کیا پھر جادو کہہ دیا پھر کہا کہ یہ تو نفس کی خوابیں ہیں کچھ بھی نہیں اور پھر کہہ دیا کہ یہ تو گھر رہے باتیں بنا رہا ہے خود اور بنانے کا جو میار ہے وہ بہت اونچہ ہے اصل میں اس لیے بل ہوا شائر اس کو فساحت کلام فساحت و بلاغت کلام حاصل ہے اس لیے اس کی باتوں سے متصل نہ ہو فلیاتنا بے آیتن نشان تو لائے کما ارسل الاولون جیسا پہلوں کو پہلے بھیجے گئے تھے نشان کے ساتھ اور وہ پہلے کون ہیں جو بشر نہیں رہے وہ پہلے کون ہیں جن کے مرتبے خدا سے جامل آئے ہیں تو وہ آئے گا کیسے جو نشان یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ اس تعریف کے اندر ہے بشر کے انہیں بات نہیں ماننے کسی بشر کے سامنے سر نہیں جھکانا اور آئے سارے بشر ہیں اب کیا کرے اللہ تعالیٰ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا فَأَفَهُمْ يُوْمِنُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی بستیوں کو دیکھو ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں جس قسم کے تم بیان کرتے ہو وہ بھی ایسے ہی سمجھا کرتے تھے ایمان کا نقصان کوئی نہیں پہنچا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے ایسے لوگ جن کو تم بیان کر رہے ہو جادوگر، تماشبین، انسان، بے طاقت ان پر بھی تو پہلے لوگ ایمان لائے تھے اور اس زمانے کے لوگ یہی باتیں ان کے مدلی کہا کرتے تھے پس وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بتاؤ کب نقصان پہنچا ہے وہ تو باقی رکھے گئے انکار کرنے والے حلاک کر دیے گئے ہیں تو فرمایا مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَكْنَاهَا اس کا ما جو ہے وہ نافیہی ہے نا یہاں وہ جو والا تو نہیں ہے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ان سے پہلے کوئی قوم کسی عبستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جنہیں ہم نے حلاک کر دیا ہو یہ مراد ہے تو حلاک ہونے والے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے جو ایمان لے آئے ان کو باقی رکھا گیا اس سزا سے تم ڈلتے ہو کہ تم باقی رکھے جاؤ گے افہم یومنون پس اس بات کو دیکھ کر کوئی اقل کریں گے اب ایمان لائیں گے کہ نہیں یہ بھی ایک بڑی زبدست دلیل ہے کہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے کسی نبی کی صداقت کی محفوظ طریق یہی ہے کہ سر تسلیم خم کر لو اور اس کی تمہیں سزا نہیں ملے گی اس دلیل کو فیرون کے خاندان کے اس شخص نے خوب سمجھا اور بیان کیا تب ہی قرآن کے لئے نے محفوظ کیا اس نے ان کو متوجہ دلائی کہ اس کے قتل کے منصوبے نہ باندھو کیونکہ وہ کیا ہے وہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے زیادہ زیادہ یہ ہے جھوٹے کو مان جاؤ گے تو جھوٹے کو مانو گے تو سزا تمہیں نہیں ملے گی لیکن جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے پس ایک جھوٹے نبی کی سزا جھوٹے نبی کو ملے گی اگر باتیں اچھی ہیں اور باتوں میں جرم نہیں ہے تو غلطی سے بھی اس کو ماننے والے کو کوئی سزا نہیں ملے گی پس جتنے بھی جھوٹے نبی انکار کے لائک ہیں اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتیں جھوٹی ہوتی باتیں غلط ہوتی ہیں اور باتیں ان کو مجرم بنا رہی ہوتی ہیں سارے انبیاء کی تاریخ دیکھیں کوئی بھی ایسا جھوٹا نبی نہیں جس کی تعلیم بینے ہی پچھلے انبیاء کی تعلیم کے مطابق ہو تب ہی جو اہد لیا ہے قرآن کریم نے قرآن کریم میں مذکور اہد ہے جو انبیاء سے لیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر ایسے نبی آئیں جو تمہاری باتوں کی تائید کرتے ہوں تو پھر تم پر فرض ہے کہ ان کی تائید کرو اب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی اس سے بڑی دلیل اور کیا پیش کی جا سکتی ہے کہ تمام نصیحتیں سوفی صدی قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں جس طرف رستہ کی طرف بڑا رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے تو پھر ان کا کیا حق ہے انکار کرنے کا پھر نعوذ بلہ مذالک اگر یہ بات ان کی سچی بھی ہو کہ وہ جھوٹا ہے پھر بھی اس کے انکار کا حق نہیں رہتا ہے کیونکہ خدا کی تعلیم بھی ہے کہ پھر اس کی تصدیق کرو اس پر ایمان لاؤ کیونکہ جس رستے کی طرف بڑا ہے وہ خطر ہے کہ رستے کوئی نہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں وہ ختم ہو گیا باقی پھر انشاءاللہ آیت ساتھ ہے جو ہو گئی ہے نوٹ کر لیں موسیقی موسیقی